بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اب کسی کو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں جب آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامد ہوگا تو پاکستان میں گیس بجلی پیٹرول سمیت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوگی اور یقیناً عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے تو جب عام آدمی کے مسائل نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولٹیکل سٹیبلٹی کا محول ہو لیکن ایسا لگ نہیں رہا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی کچھ سیاسی جلسے جلوس کرنا چاہتی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا کہ ہمیں پریٹ گراؤنڈ اسلامباد میں جلسے کی اجازت دی جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے کیا وہ جو پاکستان میں جو معاشی مسائل کا ایک طفان آنے والا ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے تو اس پہ ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق سپیکر قومی سمبلی جناب عصد قیصر صاحب عصد قیصر صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے درخواست دی ہے پہلے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو جائے گا پھر قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے نہیں بیسکلی ہم چاہ رہے تھے کہ تئیس مارچ کو کر لیں تئیس مارچ کو ڈی سی نے اجازت نہیں تھی اور ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اسلامباد میں ہمارے سے انہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا اور ہمارے تینوں سیٹیں جو باری اکثریت سے ہم جیتی ہیں اور ان کو اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا اور اس کو جو مطلب نمائن دی نہیں ہے وہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو ہم دنیا کو دیکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسلامباد جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو رہے ہیں محبت کرتے ہیں اس طرح ہم پنجاب میں بھی جائیں گے کیونکہ پنجاب اور اسلامباد میں تو انہوں نے پولیس ٹیٹ بنایا ہے وہاں بھی کوئی پولیٹیکل اکٹیوٹیز نہیں ہو رہی ہے وہاں بھی آپ جب جلسہ کرے تو آپ کو جہز نہیں مل رہی بھئی یہ جمہوری ملک ہے یہ کس قانون کی تہہ جو ہمیں اجازت نہیں دی جا رہے ہیں بلکہ آئی میں تو بلکل واضح ہے کلیر ہے کہ ہمیں رائے کے آزادی اور ہمیں مومنٹ کے آزادی اور ہمارک جیس ساری آزادی ہوگی تو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی پنجاب میں بھی جائیں گے کراچے میں بھی کر رہے ہیں اسلامباد میں بھی اور اپنی صبح میں بھی کریں گے یہ ہمارا چونکہ ہمیں تو یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی بہت لمبا عرصہ ہوگا اور ہم یہ اپنی سمنی تو جائن کیے ایس ای پروٹیسٹر میں جائن کیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد کراچی بینڈی ڈیویجن لاہور ایون پشاور سیٹی میں جو ہمارے منڈیڈ انہوں نے لے دیا آئے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عمام کے پاس آئے تو یہ آپ دراصل الیکشن میں داندلی کے خلاف جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں جی یہ بیسے کے لیے ہمارا ہم سے جو یعنی ایک تو داندلی ہوتی ہے نا جی وہ بہت اختیار تھی کوئی اس کو سمجھ بھی نہ ہے نا یہ تو بچے بچے کو پتا ہے یعنی آپ کسی سی پوچھے تو اس کو پتا ہے کہ کس طرح داندلی ہوئی ہے یعنی انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا کوئی شرم بھی نہیں رکھی اس نے یہ پرواب بھی نہیں کی کوئی کیا کہے گا اچھا آپ کا یہ جو الزام ہے اس کے جواب میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ داندلی اگر ہوئی ہے تو کیا صرف پنجاب میں ہوئی ہے کیا کے پی کے میں داندلی نہیں ہوئی اور یہ میرے سامنے آپ کا این اے نائنٹین سوابی ون کا ریزلٹ ہے آپ کے تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ہیں اور آپ کے پاس یہ پرابلم کیوں نہیں ہے فارم فورٹی فائیو کا دیکھیں کی پی کے میں ہم نے اپنی ورکر کو پہلے سے بتایا ہوا تھا چونکہ ہم تو گراؤنڈ میں آ چکے تھے وہاں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے ووٹ لینا ہے بھی اور اس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ جیسی بھی پانٹالیس آپ نے ملے ہماری جو ایجنٹ ہیں تو ہم سب نے رخ کیا آرو آپس کا یعنی کوئی بھی اپنی کر میں نہیں بیٹا چار پانچ ہزار کے گیترنگ آرو آپ اس کے سامنے بیٹی ہو اور وہ نہ کسی کا پرواہ کرے اور ہم نے کہا کہ یہ ہماری ریزلٹ ہے پرابلم پانٹالیس ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں تو ہمیں مجھے میرا ریزلٹ مجھے پانچ بج دیا گیا سوہ پانچ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سا ہم نے کہا کہ دیکھیں جی اس کے بعد اگر آپ جو کرو گے تو تمہارے اس بدا رہیے تو پوری کی پی کے میں ملکن میں سوات میں دیر میں باجوڑ میں آپ اس کی سوچل میڈیا پیسے پوٹی آویلیبل ہیں پوری صرف پشاور میں جو ہم سے دیا ہے یہ پرابلم ہے کہ کور کمانڈر کی گھر کے سامنے جو آرو کا پس تھا تو وہاں ہمارے لوگ انٹر نہ ہو سکے یعنی وہاں ہم نے ووڈ کی حفاظت کی ہے ہم نے زبرتستی دیئے ہمیں دیا گی نہیں ہے اور ایڈیکشن کے دن تو ایسا حال تھا کہ کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی آپ یقین کریں یا اپنے پولنگ سٹیشن تو جو ماں ہو محسوس کی میں نے کہا تو کوئی پارٹی تو آئی نہیں پاری کی تھی بس ووڈ ڈالا گر آیا دیکھر آپ کے مقابلے پہ جمعیت علماء اسلام کو کچھ ووڈ تو پڑے ووڈ پڑے لیکن گراؤن میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی مطلب عوام کا ایک حجوم تھا جو جوش تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کی پی کی میں دھانزلی نہیں ہوئی بلکل میں آپ کو ایک کمیٹمنٹ کرتا ہوں میں آپ کو کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کسی سیٹ پر داندی ہوئی ہے ہم اس آپ کے لئے تیار ہے کیا ہے کولے لیکن اسلامباد بھی کولے پرنڈی ڈیویجن بھی کولے اور ہم پیشاور کے لئے کولنی کے لئے تیار ہے اچھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ اکیلے ہی سارا احتجاج کریں گے اکیلے ہی جلسے جلوس کریں گے یا آپ کوئی سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں بیسی کے لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی پھاتیاں ہیں جس کی کنسانز ہے ہم سب کوئی کٹا کرنا چاہتے ہیں سب کو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر ایلیکشن ہو مطلب یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے یہ کسی مطلب بن کمروں میں کوئی بیروکریٹ بیٹھ کے کوئی خاص لوگ بیٹھ کے کوئی نامعلوم لوگ بیٹھ کے وہ پیسرے نہ کرے عوام کا ہے عوام کو عوام جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیڈی شپ چنیں یعنی اب آپ نے آئی ایم ایپ کے بات کی مجھے بتایا یہ آئی ایم ایپ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرے گی اچھا جو ایم 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 مسترد ہے جس کو ووٹ نہیں پڑا اچھا اس کو کس اخلاقی قوت کے ساتھ پیسرے کر سکے گی سب سے پہلے جب آپ عوام کی نمہندگی کرتے تو عوام کی ونڈیٹ کو آپ کی چاہیے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایپ اس وقت جو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے ہمارا موقف ہے تھا کہ یہ جس وقت جو حکومت پہ بیٹھے یہ جاری ہے ان کے پاس ونڈیٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان قوم کی نمہندگی کرے نہیں لیکن آپ نے لیٹر لکھا اس کے باوجود آئی ایم ایف نے موجودہ پاکستانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے دیکھیں ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس پر کیا ہے ہم تو قانون اور آئین کے اندر اپنی بات کر سکتے ہیں ہم کریں گے کرتے رہیں گے اپنا وہ کریں گے اور ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح مانہ میں ایک جبوری ملک ہو اور ازادی تو دنیا میں پوری ہر ملک کا ہر شہری کا ہر خیتے کا حق ہے ہمارے ساتھ آپ میڈیا کے ساتھ تعلق ہے کتنا آپ کی میڈیا آزاد ہے آپ جو پبلک میں کتنی آزادی سے آپ بات کر سکتے ہیں ابھی تو یہ ملک میں یہ تو شیم ٹیباکریسی ہے اس کو اوپر تو آپ ٹیباکریسی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیں وہاں جو بیٹے ہوتے ہیں ہاؤس میں یقین جانے سٹرینجر لوگ بیٹے ہوتے ہیں دل نہیں لگتا کہ اس ہاؤس میں بیٹے ہیں یعنی اس ہاؤس میں اور مجلس شورہ میں کیا فرق ہے جو جالحق کی مجلس شورہ تھی وہ یہ تھی نا وہ کان چان کے تو یہ بہتر کر لیتے جناب جو جو جس نے کی پیسے نہیں وہ مجلس شورہ بنا لیتے اس کے لئے کوئی جواز بنا لیتے تو پیسے تو خرچ نہ ہوتے نا درامہ تو نہ ہوتا لیکن یہ بتایا ہے اصد قیضر صاحب کیونکہ آپ سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے تو اب آپ اس اسمبلی کو مانے نہ مانے آپ اس میں بیٹھے بھی ہوئے لیکن کچھ ایک لیگل ایشیوز پیدا ہو گئے ہیں مثلا جو اب سپیکر ہیں یاد صادق صاحب انہوں نے ٹارنی جنرل آف پاکستان سے لیگل اپینین مانگیا ہے کہ بتائیں جی یہ زین قریشی صاحب جو ہیں ان کو سنی اتحاد کانسل کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا جا رہا ہے تو یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کانسل جو ہے اس کو ہم ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا دیکھیں جی دو باتیں الیک کی اپنی الیک جو ہے اس کی وہ ہو سکتی ہے اپینین یا رائے ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک پارلیمانی پارٹی میں جھائن کریں یعنی پارلیمانی پارٹی چھوڑے اگر آپ ازاد گرف ہیں اور ازاد اکٹے ہو کے کہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے سپیکر کو ماننا پڑتا ہے اس کو الیک جو انہیں سیٹے بھی دیتے ہیں اس کو جو پریولیجنز ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں یہ میرا خیال سپیکر صاحب سے میری بات ہوئی ہے میں نے اس کو فون کیا کہ ہمیں یہ چیز آئی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے تو کہا کہ ہم جو رائٹ ہے ہم دیں گے اپوزیشن لیڈر ہوئی بھی دیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس قسم کام نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا اور وہ سنیت ہاتھ کونسل کا پلیٹ فارم سے ہوگا دیکھیں وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور سب سب بل کے جو نام اس کو کر رہے ہیں نا اچھا یہ کیا یہ سب چیزیں گھڑ میں ڈ ہو گئی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وکیل آگئے آپ کی پارٹی میں اور وہ ایم این اے بھی بن گئے تو بہت سے وکیلوں نے مل کے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا دیکھیں میں ایک بات ضرور کروں گا دیکھیں وکیلہ کے ہم ایک کریڈٹو ضرور دیں گے جو ہمارا مشکل ٹائم تھا اور ہم ہائیڈنگ میں تھی تو انہوں نے اس چیز کو آگے پڑایا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم ضرور اپنے وکیلہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی بات ہو وہ لیڈیشپ کے ساتھ مشاورت سے ہو اور کوئی ایسی بیسیڈ نہ جائے جس کے وجہ سے پارٹی کے اندر ہے جو انہیں تقسیم کی کوئی وہ آ جائے میں نے کہا ہوا ہے میں نے جو جو لائرز ہیں میں نے اس سے بات کی ہوئے اور میں نے کہا کہ آپ میرا بانی کریں جو پارٹی کی حرار کی ہے ان کو اعتباد ملے کی کیونکہ ایک وکیل صاحب ایک بات کرتے ہیں دوسرے وکیل صاحب دوسری بات کرتے ہیں تیسرے وکیل صاحب میں اس لیے تھوڑا احتیاط سے بات کرتا ہوں آپ جو بات کرنا چاہے وہ بلکل آپ کی بات ٹیک ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری وقلاہ ہے ان کی ایک بہت اچھی پروپیشن میں ایکسپورٹی ہے ہم اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے سٹرگل کے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن پالیٹیکس جو ہے نا اس کی ایک اور بھی ایکسپیرنس ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ جو بھی دیسٹر ہو خان سے ڈسکس کریں تو پارٹی کی جو ڈیڈرشپ ہے یا جس کے پاس عوضے ہیں ان کی نوٹس میں لائے کوئی آگے بات کرتا ہے تاکہ ڈسپیرنس کا معاملہ آگے چلے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسے پرابلیم کیا ہوتا ہے کہ آب مائوسی آتی ہے اور پبلک سمجھتی ہے کہ یہاں پارٹی تقسیم ہے علاقے کوئی سیریس پرابلیم میں سے ہے نہیں یعنی ہم سب چیتنی بھی ڈیڈرشپ ہے ہم ہم پاس میں بیٹھ کے بشورہ کرتے ہیں لیکن ایک پرابلیم ہے کہ اس وقت خان صاحب کو رہنے ہم سے علاہ دا کیا ہوا ہے یعنی مثل یہ جو یہ لو لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھے تو کیا ان کے ساتھ پولیٹیکل مائن بیٹھیں گے تو کوئی بہتری ہوگی یا ثرب لائر بیٹھیں گے بہتری ہوگی ہم توڑا پریکٹیکل چیزوں کے بھی سوچتے ہیں نا یعنی آپ ادھر جو ہے نا شابوت قریشی صاحب ہے پرویزلائی صاحب ہے خان صاحب ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا ازادی دے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا اس کا ہو تاکہ پولیٹیکل ڈسکیشن کرے اور کوئی راستہ نکالنے کی بھی بات تو یہ انہوں نے جو کر رہے ہیں خود نقصان کر رہے ہیں اور اچھا آپ ابھی تک مفامت اور مذاکرات کے حامی ہیں یا نہیں ہیں نہیں میں اس ماحول میں تو برکل نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یعنی انہوں نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے یعنی ایک طرف شاہباز شریف صاحب جو ہے بات کرتے کہ وہ پاہی مت کرتے ہیں دوسری طرف روزانہ ہماری سیٹی جاتی ہے مجھے بتاؤ میں کیسے پاہی مت کروں گا کہ میں آپ مو سے ایک بات ہو پریکٹیکل تم جو انہوں نے مجھے جلسے نہیں کرنے د دیتی تم ہماری ڈیڈر کی اوپل جو نہیں نہیں کیسے بنا رہے ہو تم جو اے نا کوئی ایسا پریکٹیکل کوئی جسٹر بھی نہیں دے رہے ہو ڈنڈپ ہے اور کہتے ہیں پاہی مت اسٹر نہیں ہو سکتی دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو جس صورتی حال میں ہیں ہمارا میڈیٹ چھوڑی ہوا ہے ہمارا مطالب آیا ہے کہ ہماری میڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہماری میڈیٹ کو واپس کیا جائے اس کے بعد کوئی ماحول بہتر ہو گت ہم اپنی لوگوں کو مایوس نہیں کریں گی جیسے ہمیں اوٹ دیا ہے یہ ڈر اور خوب کا وقت گزر گیا ہے اگر کسی کی غزین میں ہے یہ بالکل وہ غزین میں یاد رکھے کہ وہ پیرٹ ختم ہو گیا جو تھا ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی کنسٹیوشنل پریمیٹر کے اندر کام کرے تمام اداروں کے ریسپیکٹ کرتے ہیں تمام اداروں کو جو ہے نا جو اس کا قانونی آئینی رول ہے اس کو ادا کرتا ہے اچھا اب سینٹ کے الیکشن ہونے والا ہے تو سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کے امیدوار ہیں یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے یا سنی تھات کانسل کے امیدوار ہوں گے یہ دونوں کے ہوں گے دونوں کے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو خیبر پختونخواہ کے جو آپ کے وزیراعالہ ہیں علی مین گنڈاپور صاحب انہوں نے پچھلے دنوں وزیراعظم شباز شریف صاحب سے ملاقات کی خیال تھا کہ اس ملاقات کے بعد مرکز اور صوبے کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن کل جو ہے وہ علی مین گنڈاپور سمیت بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنمائے ان کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں تو اگر فرض کریں کہ علی مین گنڈاپور صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا صوبہ کون چلائے گا دیکھیں یہ یہی بات ہے نا یہ ابھی خود آپ نے بات کی ہے پریکٹیکلی وہ ایک کم کرتے ہیں موسی دوسری بات کرتے ہیں دیکھیں آدھی امیہ کیونکہ وارن گرفتاری پنڈی سے جاری ہوئے ہیں پنڈی سے جاری ہوئی ہے اس کے خلاف تو ہم مطالقہ عدالت پر چلے جائیں گے وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم نے ایک گوڈ جسٹر دکھایا پرائیبریسٹر سے بینے بینگ ایک چیپ منسٹر ایک اوڈی کی تقاضہ ہے کہ وہ وہ اپنے صوبی کی جو مفادات ہے اس کیلئے بات کرے اور یہ ضروری تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولٹکس اور جو پرابلمشی وہ کھائی ہے الگ الگ ہے تو یہ جو اینا ڈبل سٹینڈرٹ ہے اور حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں جو آئی ایم ایف کی حوالے سے جو آپ نے بات کیے رہے کہ یہ مہنگائی ابھی بڑھے گی مزید جو اینا بلڈی مہنگی ہوگی یا جو جو چیزیں ہوگی میں اس دن سوچ رہا تھا اور میں نے انشاءاللہ آئندہ اس سبلی کی جلاس میں بھی اس پر بات کروں گا کہ دیکھیں آپ کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے کہ اگر آپ اس کی سی ایوٹولائزیشن کریں تو آپ کی کرزیں ختم ہو جاتے ہیں یعنی ایک اسلامباد کلپ کو آپ لے لیں میں پوچھیں چاہتا ہوں کہ اسلامباد کلپ سے ریویڈیو کتنا آتا ہے اس لیے کتنی ورد کتنی ہے اگر اس کی ریویڈیو نہیں آتی تو کیوں آپ اس کو مطلب نہیں بیجتے آپ بیجتے اس کو آپ کے پاس اسلامباد پر اتنی سیکٹر بن سکتے ہیں کم از کم دوز بارہ مزید سیکٹر بن سکتے ہیں زمین پڑی ہوئے مزید بنایا اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں اسلامباد کلپ کی جو فالتو زمین ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گولف کورس ہے اس کی زمین پر تفضل دیکھو یہ تو الیٹ کیلئے بنے ہوا ہے ایک عام آدمی سے کیا فائدہ دے رہے ہیں ایک غریب ملک ہے کرز میں جکڑا ہوا ہے یعنی آپ کی کمیشنر ہاؤسز آپ کی ڈی اے جیز اور منسٹر کی ہاؤسز ان سب کو اس کی اوپر ایک قانون بنائیں اس کو جو ہے نا اس کی ٹی کے جو اس کی پریویلیج جورس میں وہ بنا کرے لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ریلوے کے پاس بہت زدبین ہیں یہ سب آپ اس کی وہ کرے ہم کر رہے تھے ہم نے ٹاس دیا ہوا تھا ڈاکٹر اشرت اشرت علیباد اس کو ٹاس دیا ہوا تھا اس نے سب کچھ وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا کلیکٹ کی ہوئی تھی ہماری حکومت چلی گئی اور ہمارے پاس وہ مجاریٹی بھی نہیں تھی اس وقت ان کے پاس تو ہے سب سے پہلے آئے ایم اے پاس جانے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریلوے کے ہمارے پاس تو اگر آپ دوبارہ پاور میں آگے تو آپ سب سے پہلے اسلامباد کلب کی جو زمین ہے وہ ان سے چین کے بیج دیں گے تمام صرف اسلامباد کلب نہیں یہ جمخانے ہو گئے یہ جو غور جمخانہ بھی گیا سارے سارے کراچی جمخانہ بھی گیا آپ کی پتا آپ کی لوگ بھوک دیکھیں آپ ان سب کو اپنے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں نہیں میں صرف سمجھتا ہوں یہ میری رائے ہے میں پارٹی کی بات نہیں کرتا میری اوپر ذاتی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ہیلتھ پہ خرچ کریں اس کو آپ پہ خرچ کریں اپنی نوجوانوں کو روزگار کیلئے خرچ کریں آپ اس کو خرچ کریں اگریکل سر پہ فارمرز پہ وہ دے دے تھا کہ آپ کی جو ہے نا ملک اٹھے اچھا اجلی اتنی بڑے بڑے محالات بنائے ہوئی ہیں بھائی جان آپ جو ہے نا دربدر کی کبھی آئی میپ سی کبھی ورڈ بیئر سی کبھی چائنہ سی پیسے مانگتی ہو بیکاری بنی ہوئی ہو تو اپنی چیزوں ریل بھی کتنی زمینیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایر بورڈ ڈالر ایر بورڈ ڈالر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے کردی پہ ختم ہو جائیں گی یہ میں پریکٹیکل بات کر سکتا اچھا اب یہ بتائیں کہ میری انفرمیشن ہے کہ آج کل آپ کوئی ایک بل ڈرافٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سٹرکٹرل چینجز کے لیے آپ نے ایک بل بنایا ہے تو یہ بل کی کچھ تفصیل بتائیں اور یہ بل اگر آپ بنا لیں گے تو پھر یہ منظور کیسے ہوگا دیکھیں ہم تو بنا لیں گے نا ہم دیکھیں اس میں جو مہین نکتہ ہے کہ جب ایک بن جاتا ہے پانچ سار کیلئے اس کی اوپر پریشر بھی ہوتا ہے وہ جس طرح چیزیں چلتی ہے اور اس کا ایک مین بن جاتا ہے بل میں بیسکلی ایک ایمینٹمنٹ ہے کہ جو پانچ ممبر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے یہ چیرمنشپ بائی روٹیشن اس کے ساتھ ہوگی بائی روٹیشن ایک سال کیلئے جو انا ایک وہ چیرمن ہوگا دوسرا تاکہ نظام بھی چلے اور مطلب ادارہ مضبوط ہو نکہ ایڈیویجوال اچھا تو آپ اس کے لیے پھر جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے اس کے لیے بلکل ہم اس کو ٹیبل کریں گے اور پھر جتنی ایمین ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے یا پوزیشن کے ساتھ ہے میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کو اس سیاسی اثر سوخ سے نکالنے کیلئے اس کی یہ کرنا چاہیے دوسرا بھی بلہ لارہا ہوں اور وہ میں توڑا لائر سے لائر کمیونیٹری سے مشورہ کروں گا میں نے ایک مائنڈ بنایا اور اس کی ٹوڑے بول ڈراپ کیے کہ جو یہ جو ہائیئر کوٹس کی جو افائنمنٹ ہے یعنی آپ ٹو ٹی کے آپ آپ کے پاس یہ تو جو دس سال کا آپ کے ایکسپیرینس ہے ہائی کوٹ میں وہ تو آپ کے پاس رہے لیکن جو افائنمنٹ ہو وہ فیڈل پبلک سروس کمیشن ہو یا کوئی زی اور طریقے سے ہو تاکہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جینیس لوگ آ جائے جینیس لوگ آ جائے اس کے اوپر کسی پاڈی کا سرسوخ نہ ہو کسی کے لائکس اور ڈسلائکس نہ ہو اس کے لئے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی دیکھو ہم تو لے کے آئیں گے نا وہ مجھے پتہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی لیکن یہ ہم یہ ایشوز میں سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ہے یہ جو افائنمنٹ ہے جس کی یہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو اس پر جنر لائکس انڈسلائکس یہ لائر کی بھی اپنی پالٹیکس ہوتی ہے نا اس کی چیزیں ہوتی ہیں تو جب بھی اس قسم کے لوگ آئیں گے تو ہر وکیل کو اچھے کمپیٹنٹ وکیل کو چھاس ملے گا یہ میرے ابھی اس کی اوپر میں مشہورت کر رہا ہوں میں نے وہ کلا سے بھی توڑے اس کی اوپر پیلین لینی ہے تاکہ میں اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کی طرف سے دو بہت ہی اہم بل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے والے ہیں بہت بہت شکریہ اسد قیسر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وقفے کے بعد جو اسد قیسر صاحب نے باتیں کی ہیں اس پہ ہم جو حکومت کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں اپیٹل ٹاک میں خوش آمدید اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر قانون جناب آزم نظیر تارڈ صاحب سے وہ دوسری دفعہ وزیر قانون بننے کے بعد پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ تارڈ صاحب آپ نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے میں آپ سے ایک بہت ہی ایک آئینی قسم کا قانونی قسم کا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو آپوزیشن لیڈر ہے اس کا تعلق کس جماعت سے ہوگا اس کا تعلق سنی تحاد کانسل سے ہوگا تحریک انصاف سے ہوگا یا ازاد امیدوار جو ہے وہ بھی آپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے دیکھئے جی یہ بڑی کمپلیکس سی سیچویشن ہے اور اس سیچویشن میں میرے خیال میں اس پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ انہوں نے سنی تھا کانسل جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے عدالتوں کا بھی رخ کیا میرا تو یہ بڑا کلیئر ویو تھا دیوان سے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں جو آرٹیکل ففٹی وان کی لینگویج ہے اور آرٹیکل ایک سو چھے اور پھر سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کی اس کے تحت یہ سیٹس انہیں نہیں مل سکتی کیونکہ تیسی پلیٹیکل پارٹی کو یہ سیٹس حاصل کرنے کے لیے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے اور پھر متناسب نمائندگی پہ اس کو وہ سیٹیں ملتی ہیں ہائیور کانون میں یہ لکھا ہے کہ جو آزاد اراکین اس جماعت کو جو جیتی ہوئی جماعت ہے کچھ سیٹیں جیتی ہوئی اگر جوائن کریں گے اس میں جمع ہو جائیں گے تو یوں کہہ لے کہ اگر ان کے پی ٹی آئے نے اپنے ٹکٹ پہ یا سنیت ہاتھ کانونسل نے اپنے ٹکٹ پہ دو یا چار سیٹیں بھی جیتی ہوتی تو پھر قدگن نہیں ہے کہ کتنے آزاد لوگ انہیں جوائن کر سکتے ہیں اب یہی فارمولا جو ہے یہ بادی و نظر میں تو آرٹیکل 63 میں اور جو دیگر رولز ہیں ان میں بھی لگتا ہے کہ جب آپ اس کی انٹرپوٹیشن کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کر چکا ہے اور ساری کورٹس جو ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن کیونکہ یہ طریقہ انصاف یا یوں کہنے کہ سنی اتحاد کانونسل جو نیا نام ہے ان کا انہوں نے خود چوائس کیا کہ وہ کس ہائی کورٹ میں جائیں گے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا انتخاب کیا حالانکہ کنونشنلی رواجن یہ میٹرز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن کے ایسے فیصلے جن کا امپیکٹ پورے ملک پہ آئے وہ فیصلے پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اسلام آباد آئی کورٹ کرے ہیں بات لمبی ہو گئی یہ ایک ڈیفیکلٹ اور ایک کامپلیکس سا ابھی پھر یہ سیچویشن کریئٹ ہوگی کہ جو سپیکر نے رولنگ دے لی ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کس کو بننا ہے کچھ لیگل پرویینز کی تشریف ضرور ہونی ہے بشمور جو اساملی کے رولز آف پرسیجرز ہیں اگر میں درست نہیں ہوں تو مجھے درست کرائیے گا میرے نظر میں گوھر ایوب صاحب امر ایوب صاحب نے سنی اتھاد کانسل جوائن نہیں کی تھی اور شاید ابھی تک نہیں کی اگر یہ صورتحال ہے جیسے گوھر صاحب کے بارے میں یہ پتا چلا جو پارٹی کے چیرمین انہوں نے جوائن نہیں کی اور ایک دو اور ممران ہے ان کا کہ اس بھی مختلف ہے اب جو جوائن کر چکے ہیں ان کی حد تک البتہ میں فری ایڈوائس دینے کا قاہل نہیں ہوں لیکن اس کی حد تک ان کی لیگل ٹیم کو رستہ نکال سکتی ہے اچھا اب جو زین قریشی صاحب ہیں وہ سنی اتھاد کانسل جوائن کر چکے ہیں اور ان کو سابزادہ حامد رضا صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے لیکن سپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے ایٹارنی جنرل سے اس پہ لیگل اپینین مانگ لیا ہے آپ کی لیگل اپینین کیا ہے زین قریشی صاحب اپنی سنی اتھاد کانسل کے پارلیمانی لیڈر مقرر ہو سکتے ہیں میر صاحب اگر تو آپ آرٹیکل 63 اے کو پڑھے نا جس میں آپ کو یاد ہوگا سٹریم کورڈ نے تشریح بھی کی تھی وہ والا آرٹیکل جس کو کہا گیا ری رائٹ کیا ہے انہوں نے کہا ووٹ ڈالے تو جائیں گے لیکن گنے نہیں جائیں گے اور پھر رکن ہے وہ ڈس میمبر بھی ہوگا اور سارا کچھ اس کو اگر دیکھیں تو پارلیو انٹری لیڈر کا ایک بڑا رول ہے کیونکہ اس نے وہ میٹنگ بلانی اور وہ سارے فیصلے کرنے اور اس کے لیے اس پارٹی کا اریجنل رکن ہونا ضروری ہے یعنی کہ اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے اوپر آیا ہو یہ ایک تشریح طلب بات ہے لیکن اگر اس کی لبرل انٹرپیٹیشن کریں تو کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کا رائٹ کسی کا انفرنج نہیں ہوتا جو خواتین کی مقصود نشستیں تھی تو بی فیر اینڈ آنسٹ اس میں تو وہ سیٹس جانی تھی دیگر جماعتوں کو جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی اور انہوں نے عوام کے ووٹ حاصل کیے اور اسی وجہ سے فریمرز آف کانسٹیوشن نے کہا کہ جو جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے گی لڑے گی نہیں الیکشن وہ پارٹی ایسی سیٹوں پہ کلیم نہیں کر سکتی اور دوسروں کا حق نہ مارے یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے کیونکہ یہ پارٹی کا ایک انٹرنل معاملہ ہے پارلیمانی لیڈر کا انتخاب کرنا اور اس کا نام کمیونیکیٹ کرنا سپیکر کو سپیکر صاحب نے لازمی اپنے سیکٹری اسمبلی سے رائے لیئے ہوگی بعد دیو نظر میں پڑھنے پہ مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید مشکل سا کام ہے لیکن جب آپ دوبارہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو 63 کو اگر آپ پڑھیں اور پھر آرٹیکل 51 کو تو گنجائش نکل آئے گی میرے خیال میں لیکن میں نے پہلے ارز کی ہے میں فری ایڈوائس نہیں دوں گا جی اچھا اچھا کچھ دو تین چھوٹے چھوٹے میرے لیگل کویسٹنز ہیں ایک تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ اپنے ایک ٹی وی انٹریو میں کہا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیز اور سابق وزیر آدم عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں طلب کرنا چاہتے ہیں اور وہ تحریک پیش کریں گے کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو ٹی ٹی پی کے ارکان ہیں ان کو افغانستان سے بلا کے پاکستان میں کیوں بسایا گیا کیا یہ حکومت جو ہے وہ قانونی طور پر بلا سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان کو یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی والوں کو افغانستان سے پاکستان لا کے کیوں بسایا دیکھئے آپ کو یاد ہو گا کہ جب یہ فیصلے بھی ہو رہے تھے تو سابقی میں بریفنگ پارلیمنٹ کا ایک تو ہے نا جو ریگلر سیشن ہے ظاہر ہے اس سیشن میں پارلیمنٹ اس طرح سے کسی کو بلا کے نہیں کیونکہ اس میں جو سٹرینجرز ان ہاؤس ہیں وہ نہیں آ سکتے الیکٹڈ میمبر کے علاوہ اور کابینہ کے راکین کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ فلور آف ہاؤس پہ نہیں آ سکتا اور باہر گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نہ آپ ان سے مخاطب ہو سکتے نہ آپ ان سے مخاطب ہو سکتے لیکن جو پارلیمنٹ کی ایکسٹینڈڈ عام ہے وہ اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں آپ خود جاتے رہتے ہیں جیسے ہمارا وہ پیمرہ والا ایشو تھا اس دو اور تھے آپ نے انٹروین کر کے وہ عاملے سلجھائے تھے سارے بیٹھ کے تو اس میں بنجائش ہے انٹیریئر کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے یا ڈیفینس کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے جو ایک ہماری ہمیں سے کہتے ہیں یہ پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے کہ ملک کے عمومی جو کاروبار ہے اس کو دیکھنے کے لیے یا ایسے معاملات جسے ملکی سیکیورٹی یا ملکی دفاع ہے اس پر وہاں چاہتی ہو تو اس میں بالکل گنجائش ہوتی ہے کمیٹیز کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اس کے لیے سپیشل کمیٹی بھی کانسیچوٹ کر سکتی ہے اور وہ کمیٹی کسی کو بھی بلا کے ان کو انٹرویو بھی کر سکتی ہے ان کو سوال نامہ بھی دے سکتی ہے ان سے ان کی اوپینین بھی لے سکتی ہے کسی چیز کا ان سے جیسے شو کاؤز کائنڈ آف سیچویشن ہوتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے اس کی آئین اور قانون میں گنجائش ہے اب دوسرا جو ایک اور معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل سینیٹر ارفان صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ جو نگران حکومتوں کا تصور ہے یہ فیل ہو چکا ہے انہوں نے کرانا ہوتا ہے ایک فیر اینڈ فری الیکشن انہوں نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ناکام ہو گئے اب یہ دوبارہ دوہزار چوبیس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور اگر یہ ختم کر دیا جائے نگران حکومتوں کا معاملہ تو یہ بہتر ہوگا تو اس کے لئے آئینی ترمیم لانی پڑے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نگران حکومت کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے میر صاحب میں اس لئے رائے نہیں دوں گا کہ جو وزیراعظم صاحب نے جوڈیشل اور کانسیچوشنل ریفارم کے اوپر کمیٹی کانسیچوٹ کی ہے مجھے انہوں نے اس کا کنوینر بنایا اور اس میں ملک کے نامور قانوندان اور جو بار لیڈرز بھی ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شاکت صاحب ہیں پاکستان بار کی طرف سے حسن بھون صاحب کو انہوں نے تقرر کیا بڑے اچھے وکیل ہیں زاہد آمد صاحب جو فارمر لاو منسٹر ہے وہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں آج بھی میٹنگ کی پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے بعد اس پیشل کمیٹی کی اس کو مختلف چیزیں دیکھنا ہے تو میرے خیال میں یہ پری ایمٹیو ہو جائے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک بڑا نوول سا ایڈیا ہے جو کہ ہم نے انٹرڈیوز کروایا اور اس کو زیادہ فائن ٹیون کیا گیا اٹھاروی ترمیم میں اور اس میں کچھ چیزیں جو تھی وہ شامل کی گئیں اب ظاہر ہے قانون سٹیگنٹ نہیں ہوتا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اثر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قانون میں آپ ٹویکنگ بھی کرتے ہیں چھوٹی موٹی ترمیم اور سی چینجز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ بلکل ہی کانسپٹ چینج کر دیا جیسے ججز اپوائنٹمنٹ تھی پہلے حزیر اعظم اور چیف جسٹس کرتے تھے پھر ہم نے کمیشن بنا ڈالا اور اس میں ساروں کو شامل کیا پھر اس کی اعتراضات آئے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اس کمیٹی میں آنی ہیں اور پھر جو سیاسی ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کی ایک لیجسلیٹف کمیٹی پی ایم صاحب نے ہدایت کر رکھتی ہے کہ ہر جماعت کے ایک ایک نمائندہ جو کہ لیگل انسائٹ جن کی ہو وہ بھی بیٹھیں گے ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے دیکھئے اس ترمیم کے آنے سے پہلے تو کیر ٹیکرز کا تصور نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا جب نیم محمد نواز شریف پنجاب کی وزیر اعالہ تھے وہ وزیر اعالہ ہی ہوتے تھے دوبارہ الیکشن ہوتے تھے صرف پرائم منسٹر یا وزیر اعالہ کانٹیلیو کرتا ہے کیابنٹ ڈیزولو ہو جاتی تھی ڈیٹو ڈی افیر چلتے رہتے تھے نظام حکومت ہمیشہ بیروکریسی چلاتی ہے جی کیونکہ ایوینز کے دستخط ان کے اختیارات ان کی دیریکشن سیکرٹریز دیتے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اس پہ دیکھنے میں اور کرنے میں کہ اگر یہ غیر ضروری ایکسرسائی سمجھی جا رہی ہے تو اس کو بالکل اگزامن ہونا چاہیے اور اگر کوئی اچھا رستہ تجویز ہو تو بالکل آئے اچھا سر میں نے دو تین سوال اور کرنے ایک وقفہ لینا ہے جی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک وزیر قانون جناب آزم نظیر طارد صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں طارد صاحب آج آج کے اخبار اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آپ کیونکہ وزیر قانون ہے تو آپ سے ہی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی نیا قانون لانا چاہی ہے کیونکہ پہلے سے پیکا کا قانون تو موجود ہے میر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بلکہ آپ لوگوں سے تجاویز بھی لی تھی پچھلے دور میں بھی ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ ایشیوز تھے جو کہ ریزول ہونے والے تھے اس میں ظاہر ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ہماری انجیوز بھی ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی کمپنیز ہیں وہ لوگ بھی ہیں دیکھیں اب ساری دنیا نے یہ کام تقریباً کر چکی ہے ہم نے بھی پیکا بنایا لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ جا کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں جا کے رکنا پڑے گا آپ کے سامنے ہے کہ ایک فیک چیز شروع کر دی جائے اگر فار اگزامپل میں اور آپ بات کر رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے کہ قومی اسمدی میں آیا انہیں طلب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اگر اس بات کو آن ایر ہونے سے پہلے کسی اور حوالے سے کر دیا جائے کہ وہ کہیں ہم نے انہیں آزم تارڈ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بلانا ہے اور لٹکا دینا ہے اسمدی میں کھلا کر کے دیکھیں میرے پاس کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے میں آپ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے حوالے سے میں نے جب سینٹ کے کاغذ داکل کروائے تو کوئی جو ایک یوٹیوبر تھے وہ وہاں پہ پھر رہے تھے انہوں نے میرے فارمز دیکھے ہوں کہ میں نے جو ایف بی آر میں میرے کل اساسے ہیں وہ کوئی 32 کروڑ کچھ لاک کے بنے وہ میں نے ڈیکلیئر کی یا خبر چلا دی کہ جی آزم نظیر تارڈ کے 32 عرب 50 کروڑ کے اساس سے میں آج تک کئی لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے وقالت سے اتنا کیسے کھمار لی جائے یہ بات ہنسی مزاگ کیلئے لیکن ایک دی سیم ٹائم میں کافی خوف زدہ بھی ہوا کہ جو ہمارے لائیڈ آرڈر کی سیچویشن رہتی ہے اور جس طرح کے دی جائے کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں کرمنلز کے حوالے سے یا کسی حوالے سے یہ میں نے ذاتی مثال اس لیے دی ہے کہ سیچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے جو لیجسلیشن یورپ نے کی ہے جو لیجسلیشن امریکہ نے کی ہے جو کینیڈا نے جو آسٹریلیا نے کی ہے جو انڈیا اور بنگلہ دیش نے کی ہے اگر ہم اس سے سارے سے استفادہ میں نے اس کی کمپارٹیو سٹڈی بنوائی تھی ہم نے بیٹھ کے ٹھیک ہے ہم نے اس میں سے کچھ اچھی چیزیں اٹھائی تھی اور جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے یعنی کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ اس کو کرب کرتی ہیں چیزیں وہاں پہ ہم نے پھر اس کو اس میں سے نکالنے کی تجویز دی تھی ٹھیک ہے اللہ کرے گا جی یہ کلیکٹیو تھوٹ کے ساتھ ہوگا تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شریک ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیگ کاف آئی پی پی اور اگر اس میں کچھ اور دوست بھی مشورہ دینا چاہیں وہ ضرور آئیں گے اور آپ لوگ بھی یور موسٹ کلکم دیکھیں ہمیں ایک متبازن نظام امیر صاحب میرے خیال میں بنانا چاہیے جو لوگوں کی زبان بندی بھی نہ کرتا ہو اور جو لوگوں کی عزت نفس کو کی تضحیق یا اس کو برباد ہونے سے بھی بچاتا ہو بالکل ٹھیک اچھا اب آخری سوال ہے میرا کہ عمران خان صاحب کل بھی دو مقدموں سے بھری ہو گئے آج بھی دو مقدموں سے بھری ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر علی مین گھنڈاپور صاحب کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں حالانکہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے وزیراعظم شباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی تو طارد صاحب بینگ دی لاؤ منسٹر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اس کے وارن گرفتاری جاری ہونے سے مرکز اور صوبے کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا میر صاحب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص کمپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ہو رہی ہیں اب یہ جو لائنڈ آرڈر ہے یہ صوبائی مسئلہ ہے اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور وارنٹ نکلتا ہے وہ عدالتی مسئلہ ہے میں ہمیشہ سے یہ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو عدالتوں کی طرف سے جاری کردہ وارنٹس ہیں ان میں حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی دوسری بات یہ کہ دو ہیں آئینی ہوتے جن کو ایمیونٹی حاصل ہے ایک صدر کو اور ایک گورنر کو ان دونوں کے خلاف کیونکہ وہ جو سٹیٹ کی سوورینٹی کی سیل ہے وہ ایکسرسائز وہ لگاتے ہیں ان کے پاس وہ مور ہوتی ہے جو ریاست کی سوورینٹی کی جو پرانے وقتوں میں بادشاہ کے پاس ہونے کی تو آئینی طور پر انہیں ایمیونٹی حاصل ہے باقی وزیر اعظم ہو یا وزراء اعلیٰ ہوں یہی وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم منتخف ہو چکے تھے تو لہور کی عدالتوں میں وہ خود پیش ہوتے رہے ہیں اپنا دفاع کرتے رہے ہیں میرے خیال میں اگر کسی کو وارنٹ جاری ہوتا ہے وہ عدالت میں جائے اور جا کے اپنا دفاع کرے یہ تو لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے شہباز شریف بہت بہت شکریہ آر سب وفاقی وزیر قانون ہمارے سے بات کر رہے تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ